اسلام آباد میں تاجروں اور فیڈرال بوٹ آف ریوینی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور بے نتیجہ ختم ہو گیا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ تاجروں نے ایک بار پر ٹیکس ایویویشن ٹیبل مسترد کر دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے ڈانیز کے رپورٹر تاہیش شدانی سے تاہیر بتائیے گا مذاکرات کیوں حل نہیں ہو پارے اور کیا چاہتے ہیں تاجر برادری اور ایف بی آر کا کیا مواقف ہے اس حوالے سے دیکھیں ایف بی آر کو آئی ایم ایف کی شرائط کے بہت متعارف کرائی گئی تاجر دو سکیم کے ذریعے تاجروں کو ٹیکس نیک میں لانے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے آج ایف بی آر اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہوا ہے لیکن مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں کیونکہ تاجر کسی بھی صورت جو ٹیکس ایویویشن ٹیبل ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایف بی آر ذرائع کی مطابقہ تاجروں سے ایف بی آر نے تجاویز مانگی کہ کس طرح جو ٹیکس ٹیبل ہے اس کو اس میں تجاویز کے ذریعے اس میں بہتری لائے جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ کس طرح تاجروں کو ٹیکس نیک میں لائے جا سکتا ہے تو تاجروں کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ایویویشن ٹیبل کی بجائے جو فکس ٹیکس ہے اس طرف حکومت جائے تو اس کے ذریعے جو مذاکرات اس کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے اور آج کے جو مذاکرات ہیں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تاہم تاجر ایس دیار نے مذاکرات جارے رکھنے پر اتفاق کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان انجمن تاجران نے مذاکرات کی ناکامی پر ہرتال اور سڑک پر آنے کی دھنکی بھی دی ہے اجمل بلو جو صدر ہے آل پاکستان انجمن تاجران کے ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کی ناکامی پر ہرتال کے ساتھ سڑک پر آنے کا خیصل بھی ہو کر سکتے ہیں بہت شکریہ تاہر آپ نے اپ ڈیٹ کیا